بسم اللہ الرحمن الرحیم لیٹر آ جاتا سبحان اللہ دعا قبول ہو رہی ہے بے روزگار آدمی خود بھی مانگ رہا ہے مولوی صاحب سے بھی کہتا ہے میرے لئے دعا کرو مگر جو بے روزگار رہے ہیں وہ بے روزگار کا بے روزگار ہی رہتا ہے نظر تو یہی آ رہا ہے نا کوئی مریض ہے ہسپتال میں اس کی شفا کی دعائیں ہو رہی ہیں وہ مریض کا مریض ہی رہتا ہے کیا خیال ہے بھائی دعا مانگتے ہیں اللہ اببہ کو ٹھیک کر دے مگر اببہ ٹھیک ہونے کا نام بول لو نا کیا ہو گیا نہیں لے رہے خود اپنے لئے دعا مانگتے ہیں اللہ میرا یہ کام کر دے وہ بھی نہیں ہوتا یہ کام کر دے وہ بھی نہیں ہوتا ہو تو کچھ رہا نہیں ہے تو بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے سے فائدہ کیا یاد رکھئے دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اور دعا مانگنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے اس کی توفیق بہت ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے بہت خوش قسمت ہر آدمی کو اس کی توفیق نہیں ملتی جو خوش قسمت نہیں ہوتے ان کو اسی قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ قبول تو ہوتی نہیں ہے یہ مانگا وہ بھی نہیں ملا وہ مانگا وہ بھی نہیں ملا صحت مانگی وہ بھی نہیں ملی کہیں چکر چل رہا تھا دعا مانگی شادی ہو جائے وہ بھی نہیں ہوئی ہو گئی جان چھوڑانے کی دعا مانگی وہ بھی نہیں چھوٹ رہی بے اولاد ہیں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی ہم تو سنتے ہیں کہ زکری علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد مانگی ان کو بڑھاپے میں مل گئی اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے ہم تو جوانی میں مانگ رہے ہیں جوانی میں نہیں ہو رہے ہیں تو یہ یہ جو سوچے ہیں نا دل میں آتی رہتی ہیں اسی وجہ سے بدقسمت لوگ دعاؤں سے دور رہتے ہیں بہت نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے جن کو اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں ہیں کہ ابا ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں مامو کی جوب لگ گئی کہ نہیں لگ گئی خالہ واپس آگئی میں کے جا کے بیٹھی بھی تھی واپس آگئی کہ نہیں آئی تو یہ ان کے یہ بحث ہی نہیں ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جس رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے اب کیا کیا بتاؤں میں کیا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں امکان ہے جنرل مشرف پہ مقدمہ چلے اس کا امکان ہے اس کا امکان ہے مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم بن جائیں اس کا امکان بھی ہے الٹاف بھائی واپس آ جائیں اس کا امکان بھی ہے کراچی آ جائیں واپس بہت ساری چیزیں ہیں جو ناممکن نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن میرے بھائی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ آپ کی دعا کو عرض کر دے بشرت ہے کہ آپ نے صحیح طرح سے مانگا ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاتھ اٹھائے جائیں اس کے سامنے گڑایا جائے اور وہ رد کر دے باقی اللہ تعالیٰ جو دعا قبول کرتے ہیں وہ اللہ اپنے حساب سے کرتے ہیں وہ ہمارے حساب سے نہیں کرتے ہیں اگر ہمارے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو نظام عالم خراب ہو جائے گا ایک تو غیب پر ایمان ختم ہو جائے گا غیب پر یقین وہ باقی نہیں رہے گا اگر میں نے دعا مانگی کہ اللہ فلاں کو ٹھیک کر دے اور فوراں ٹھیک ہو گیا تو ہسپتال تو بند ہو جائیں گے نا بھائی بھائی ہسپتال تو بند ہو جائیں گے ڈاکٹروں ڈاکٹر سارے کیا ہو جائیں گے بے روزگار اور قبرستان میں مردے دفن ہونا بولو بھائی ختم قبرستان میں کون جائے گا پھر تو ہمارا کام ہے دعا بے روزگار اگر سارے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ اللہ اگر زمین میں رزق اتنی فراوانی کر دے کہ کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور سب کو خوب ملے لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ تو سارے انسان میرے نافرمان بن جائیں گے زمین میں کیا پھیل جائے گی سرکشی ہم نے زمین میں کسی کو دولت زیادہ دی کسی کو دولت کم دی لِيَتَّقِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَا بعض لوگ بعض کے ماتحد بن کے رہیں ورنہ سارے کیا بن جائیں گے سردار بن جائیں گے نظام عالم خراب ہو جائے گا میں نے دعا مانگی اللہ یہ کام ہو جائے وہ فوراں ہو گیا آپ نے مانگی وہ کام ہو جائے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ لوگ پھر دعائیں مانگنے کے لیے قرآن مجید کی ترغیبات کے محتاج نہیں رہیں گے یہ تو کافر بھی مانگے گا دعائیں کافر بھی کہے گا کہ بھئی یوں کر کے اللہ سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے یہ سارے بکھیڑوں میں پڑھنے کی دعا قبول لازمی ہوتی ہے مگر اللہ نے دعا کی قبولیت کا معاملہ غیب کے پردوں میں چھپا دیا ہے کیسے ہوگی وہ میں جیسے چاہوں گا ویسے ہوگی نظر بساوقات قبول ہوتے ہوئے نہیں آتی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ میں نے کیا یہ کام لیکن اکثر دعا کی قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہوتا لہذا نیک لوگ اور خوش قسمت لوگ جو اللہ سے خزانے لینا چاہتے ہیں وہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے خوب گرگڑاتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز زائع بولو بھائی نہیں جا رہا اب اللہ دعا قبول کرتے کیسے ہیں دعائیں قبول بھئی ہمیں تو وہ چیز ملنی رہی ہم نے کہا اللہ ٹھیک کر دے بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا واپس آ جائے واپس نہیں آ رہی ہے بھئی چلی جائے جانی رہی تو اب ہم کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں تو دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مختلف صورتیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی بولو بھائی بعض دفعہ تو جو چیز مانگ رہے ہیں as it is وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے لیکن انسان بدبخت جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے دعا کا نتیجہ نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے کبھی کسی کو کوئی چیز مل بھی جاتی ہے اور کبھی کسی کو وہ چیز نہیں بھی ملتی تو بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے امام مخاری رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے تھے بچپن میں ان کی والدہ نے پوری رات مسلح بچھا کے دعا مانگی کہ میرے بیٹے کو بینائی مل جائے دعا مانگتے مانگتے ان کی آنکھ لگ گئی خواب میں فرشتے آئے آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس عورت کی دعا اللہ نے سن لی ہے اور اس کے بیٹے کو بینائی بولو بھائی دے دی صبح اٹھے ہیں تو دیکھا کہ بیٹے کی بینائی واپس آگئی تھی بعض دفعہ اللہ اس طرح سے دعا قبول بولو بھائی کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے مریض لا علاج ہوتا ہے آپ دعا مانگتے ہیں گرگڑا کے اللہ سے تو اللہ اس مریض کو شفا دے دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے ام نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے ہم دن رات دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو سمجھ رہے ہو نعمل بولو بھائی نعم البدل آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کو یہاں جوب مل جائے وہاں نہیں ملی اللہ نے کہیں اور دلان دی ب 아주 أن خفل بنیڈیدیدیدید ہے جوig